فتح مکہ کو ہم سمجھتے ہیں اصل فتح اور فتح مکہ کا قرآن میں ذکری نہیں ایک ہوتی ہے کسی شئے کی ظاہری اہمیت ایک ہوتی باطنی اہمیت ہم ظاہر کے عادی ہیں ہمارے نزدیک صلح و دعبیت تو بس ایک صلح تھی لیکن یہ کہ فتح مکہ تھی اصل بات جب دس آزار قدوسیوں کے حمراہ آپ فاتح کی حصت مکہ میں داخل ہوئے قرآن میں ذکری نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں معنوی چیزوں کی اہمیت ہے تو یہ جو فتح معنوی حاصل ہوئی ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بڑی روشن واضح مبرحل فتح عطا کر دی اب اس سے اگلی جو یہ اس آیت کا مضمون ہے یہ قرآن مجید کے نازک ترین مقامات میں سے نازک ادب گاہیس زیر آسمہ از عرص نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزی نہیں جا حضور کا مقام و مرتبہ حضور کی حیثیت اللہ سے آپ کا قرب اللہ کے آپ حبیب اللہ کے محبوب معصوم پیدائشی طور پر معصوم کسی خطا کا ظہور آپ سے وہی کے آغاز سے پہلے کی چالیس سالہ زندگی میں بھی نہیں ہوا معصوم کہتے ہیں جو محفوظ ہوئی فاظت کی گئی ہوئی حضور فرماتے ہیں دو مرتبہ ایسا ہوا کہ عرب کے قریب مکہ کے قریب جو کچھ میلے ٹھیلے ہوتے تھے اور میں فوش گوئی بھی ہوتی تھی سب کچھ ہوتا تھا جو میلوں میں ہوتا ہے تو وہاں پر میں جاؤں میں بھی سہر کروں یہ بچپک کی بات ہے جبکہ آپ بھیر مکریہ چڑھایا کرتے تھے خوریش کی تو آپ کہلے لگے میں گیا راستے میں ایک درخت کے نیچے درہ بیٹھ گیا تھک گیا تھا کہ زیادہ سستالوں نید آگئی صبح آنکھ کھولی دھوپ چڑھ گئی جب پالو گوا کہ میں بھیلے میں نہیں جا سکا پھر ایک دفعہ ایسا ہی ہوا تو گویا کے فطرت حفاظت کر رہی تھی کہ محبت کسی ایسی جگہ پر بھی نہ جائے اب ایسی شخصیت کے لیے جو الفاظ یہاں استعمال ہو رہے ہیں اب لفظی ترجمہ پہلے کر رہا ہوں کلیجوں کو تھام کر تاکہ بخش دے اللہ اے نبی آپ کے لیے جو بھی کچھ گناہ آپ کے پہلے گزر چکے اور جو کچھ کے بعد میں آئے وَيُتِمَّ نِمَتَهُ عَلَيْكَا اور اتمام فرما دے اپنی نعمت کا آپ پر وَيَهْدِيَةَ سِرَاطَ مُسْتَقِيمَا اور ہدایت دے دے آپ کو راستہ دکھا دے سیدھے راستے کے اللہ اکبر آغاز وحی کے یہ بیس برس تقریباً بیس برس ہونے کو آئے ہیں اور ابھی کیا حضور کی ہدایت میں کوئی کمی تھی مَعَذَ اللَّهُ سُمَّ مَعَذَ اللَّهُ سُمَّ مَعَذَ اللَّهُ سُمَّ مَعَذَ تاکہ اللہ ہدایت دے دے سراتِ مستقیم کی طرف یہ ٹکنا تو سمجھ میں آتا يُتِمَّ نِمَتَهُ عَلَيْكَ اللہ اتمام فرما دے اپنی نعمت کا آپ پر علیفتِ مکہ بھی ہو جائے گی اس کے بعد پورے عرب پر بھی غلبہ ہو جائے گا اس کے بعد جَعَالْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ کا نقصہ سامنے آ جائے گا وَرَایِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِلِ اللَّهِ اَفْوَاجَا کا نقصہ سامنے آ جائے گا یہ بات تو سنیاتی ہے لیکن گناہ حضور کیلئے زمب لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِكَ وَمَا تَأْخَرَتْ اب اس کی ایک توجی تو کی ہے جملہ تقریبا جملہ مفسرین نے کہ اصل میں یہ ہوتا ہے اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے ایک عام آدمی کے لیے جو بہت بڑی نیکی تصور ہو جائے گی اس سے بڑے درجے کے آدمی کے لیے شاید وہ اس کا قصور شمار ہو کہ تمہارے درجے کے اعتبار سے یہ بات غلط ہوگی اس کے لیے ٹھیک ہے فر ایک کومنر ایٹ اس اوکے ایٹ اس پرمیسیبل ایٹ اس ٹولویبل یہ معاملہ جو ہے جیسے کہ سورہ احضاب ہی میں حضور کی ازواج متحرات سے خطاب کر کے فرمایا گیا لستنہ کاہد من النساء اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی معنی نہیں ہو تم اگر کوئی غلط کام کرو گی تو دوری صدا ملے گی یہ ہوتا ہے فرق مراتب کا معاملہ عام مسلمان عورت اگر وہی خطا کرے تو اسے اکیرہ کی صدا ملے گی اور تم نبی کی بیوی ہو تم سے اگر اسی خطا کا صدر ہوا تو دوری صدا ملے گی تو اس اعتبار سے بلکہ ایک کہاوت میں عربی زبان میں ہے حسنات الابرار سیئیات المقربین ایک ابرار ہوتے ہیں بہت نیک بندے اللہ ایک مقربین ہوتے ہیں مقربین بارگاہ جنہیں اللہ نے اپنا بہت ہی قرب عطا کر دیا ان کے مقام سے ہو سکتا ہے کوئی شیخ خطا شمار ہو جبکہ ابرار کے لیے وہی شیخ بہت بڑی نیکی شمار ہو ہر چیز جو ہے اس کے اندر اعتباری ایک کیفیت ہوتی ہے اور نسبت کے اعتبار سے تو لفظ جو استعمال کیا گیا یہ زم کا لفظ جو ہے جیسے کہ حضور فرماتے ہیں میں روزانہ ستر ستر مرتبہ اللہ سے استفار کرتا ہوں تو حضور سے کونسی خطا سرزد ہو جاتا ہے کونسا گناہ ہو جاتا ہے اب یوں سمجھئے کہ ایک کیفیت ہے اللہ سے لو لگنے کی کیفیت ہمیں ایک لحظے کے لیے حاصل ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے بہت ادھا قول ہے ابن سینہ کا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی تجلی سے کچھ حصہ ملے فجاہد فی خلاواتک تو اپنی ترہائیوں میں مجاہدے کرو مجاہدے کرو مجاہدے کرو ذکر کرو گراقبے کرو ہو سکتا ہے کبھی کوئی کرن تمہارے لئے روشن ہو جائے تو ہمارے لئے کوئی ایک کرن بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی اگر ہمیں مل جائے تو ہمارے لئے بہت اونچا بقا اور جس کا ہمہ تن جس کا جو ہے دل لگا ہوا اللہ کے ساتھ اس میں تو تھوڑی سی بھی غفلت ہو جائے تو وہ ان کے اعتبار سے گناہ ہو جائے گا تو یہ زمین و آسمان کا فرق ایک ہی لفظ کے اطلاع ہوئے یہ تو ہے عام اس کا جو مفسرین میں اس کی تشریح کی ہے اور بقی باقتن یہ صحیح ہے میری تعبیر ذرا مختلف ہے یہاں پر حضور سے خطاب کر کے اصل میں آپ کی دعوت اور تحریک مراد ہے اس دعوت اور تحریک کے زمن میں اگر کہیں مسلمانوں سے کوئی خطائے ہو گئی ہے کوئی کوئی تاہیاں ہو گئی ہے اجتماعی طور پر تو اللہ تعالیٰ ان سب کو کنڈون کر دے گا اس فتح مبین کے ذریعے سے اور اب اس کے بعد کیا ہوگا سیدھا راستہ آخری فتح کی طرف کھل جائے گا یا حدیت اللہ اقصرات مستقیمہ اب آخری فتح فتح مکہ اور پورے عرب کے اوپر غلبے کا راستہ بالکل کھل جائے یعنی کہ ظاہر بات ہے اجتماعی زندگی میں کوئی خطائیں ہو جاتی ہیں حضور سے بھی آخر قضوہ احد میں ایک جملہ آپ کی زبان سے نکل گیا تھا جب آپ کا تلوار پڑا چہرے پر اور پھر جب وہ دانت نکالے گئے ہیں آپ کی وہ جو کڑیاں تھی خود کی اور خون کا فوارہ چھوٹا ہے پورا چہرہ جو ہے خون کے اندر رگا گیا تو الفاظ نکل گئے اللہ اس قوم کو کیسے ہی دائد دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگیت کر دیا فرما دیا اے نبی آپ کے لئے کوئی باملہ اختیار کا نہیں ہے اللہ چالا چاہے انہیں توبہ کی توفیق دے دے چاہے تو انہیں سزا دے تو اس وقت وہ فاسق تو ہے لیکن اختیار آپ کے نہیں ہے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے تونا سے میں نے بتایا تھا قضو اہد کے زمن میں کہ وہ واحد شخص جس کی وجہ سے وہ عارضی شکست ہوئی ہے وہ خالد ابن ولید تھا اور وہی خالد ابن ولید ہے جو پھر حضور سے خطاب لے رہا ہے خالد سیف من سیوف اللہ جس کی تلوار نے جو بعد میں کام کیا حضرت ابو بکر سندیق کے دور خلافت میں شام کے بحاظ کے اوپر جوہر دکھائے ہیں یہ تو پوری دنیا میں خالد جو ہے سیف اللہ تو اس اعتبار سے لیکن وہ بھی وہی تھے کہ جن کی وجہ سے وہ عارض شکست ہوئی تھی تو یہ جو کوئی کہی وہ خطا کہ جو حضور کے مرتبے کے اعتبار سے خطا شباب ہمارے اعتبار سے نہیں تو اپنے اوپر قیاس اپنے اوپر قیاس نہ کرو ان پاک باز لوگوں کا تو اس اعتبار سے میرے نزدیک ہی ہے کہ یہ فتح مبین اب جو بھی کہیں کوئی قصر کوئی کوتا ہی استعمائی جد و جہود کے زمن میں رہ گئی ہے اس سب کو کنڈول کر دے گی اس سب کی تلافی ہو جائے گی اور اللہ آپ پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دے گا